اسلام علیکم شیران بھائی کیا حال ہیں وعلیکم سلام سیران بھائی آج آپ سے دو سوال کرنے اس کا تحصیلی لگا آپ کا لائی عمل چاہیے ہمیں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا اور اس کے کیا مقاصر ہیں سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں اس وقت وقت پاکستان کے اندر اسلامی ریاستوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ محنت کر رہے ہیں وہ اسلام کا ورک بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں مثال کے طور پہ سسٹم کے حوالے سے نظام کے حوالے سے تو اس پر وہ لوگ بات نہیں کرتے تو میرا جو اس کا حقیقی جو مقصد ہے اس چینل کی جو حقیقی بنیاد ہے لوگوں کو ایسا پیغام دینا کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں جس طرح آج فرقہ واریت کا دور ہے فرقہ واریت ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں مسلمان مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا ایک گلی کے اندر اگر دو مساجد ہیں دونوں اگر ہم مسلک بھی ہوں پھر بھی ایک دوسرے کو ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس چینل کے ذریعے میں چاہ رہا تھا کم سے کم ہم ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ لوگوں کو اور اغیار اسلام کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم کی طرف برد ہیں یہ ایک میری کوشش ہے تو اللہ نے چاہا اللہ نے اگر مدد کی تو اس جو میرا ذہن ہے جو میری سوچ ہے اس کو میں حقیقت میں بدلوں گا اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اور حقیقی میرا مقصد فیلال سوشل میڈیا کے ذریعے یہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایسا جنہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا لوگوں نے یہودیوں نے یا اغیار اسلام نے شاہد یہ سوشل میڈیا انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا تھا لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے اگر ہم لوگ بھی اس پر ورک کریں اپنا پیغام دینا چاہیں جس طرح میں کچھ الفاظ اگر کہتا ہوں اس ویڈیو کو ہزار بندے دو سو بندے پانچ سو بندے سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو وہ ویڈیو لاکھوں میں بھی جا سکتی ہے مطلب لاکھوں بندے میرے پیغام کو سن سکتے ہیں اگر اسی طریقے کو عملی طریقے سے میں کام کرنا چاہوں تو دو یا دس بندوں کو بٹھا کے بات کروں گا اگر میڈیا کے ذریعے بات کرتا ہوں تو ہزاروں اور لاکھوں بندے سنتے ہیں تو چینل کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ وہ آواز جو اس وقت دبی ہوئی ہے اس کو اٹھاؤں جس طرح سسٹم کے حوالے سے نظام کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ ایسے معاملات ہیں ظلم اور بربریت کی دستانے رکم کی گئی ہیں ریاست پاکستان ہو یا دنیا کے اندر تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کروں اہم مقصد یہی ہے اس کے علاوہ چلتے چلتے آگے ساتھ ساتھ چینل کے اوپر بتائیں گے اس کے بہت سارے اور مقاصد بھی ہیں اس میں بہت سارے عظیم مقاصد بھی ہیں جس کی توجہ آپ کو ضرور اپنے سننے والوں کو دلواؤں گے انشاء اچھا یہ بتائیں آپ بلک پاکستان میں کون سا نظام پسند کریں گے جمہوریت ملوکیت یا خلافت یہ ایک تو ہماری سوچ ہے ہمارے مسلمانوں کے بھی یہ سوچ ہے کہ ہم ہمیشہ ایسی بات کریں جس سے ہمارا دوسرا جاننے والا یا سننے والا خوش ہو لیکن میں ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ میرے سننے والا صرف خوش ہو بات ہمیشہ حقیقت پہ ہونی چاہیے مسلمانوں کا جو نظام ہے در حقیقت وہ خلافت کا ہے آج ہمارے مسلمان اس پہ جتنی بھی کوشش کر لیں جس طریقے سے بھی گمہ پھر آ کے لائیں گے بات وہیں جا کے رکھے گی کہ یہ نظام ہمارا نہیں ہے یہ چیز ہمارے علماء بھی سمجھتے ہیں لیکن مجبورا کچھ ایسے کام ہیں جو وہ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں لیکن حقیقی نظام ہمارا نہ ملوکیت ہے نہ جمہوریت ہے اور نہ صدارتی نظام ہے ہاں صدارتی نظام یہ ہے کہ کم سے کم علماء سے میں نے سنا کہ وہ خلافت کے قریب ہے خلافت سے دور نہیں ہے اگر ایک بندہ آ جاتا ہے صدر بن جاتا ہے وہ کم سے کم اس دور کے حساب سے وہ خلافت کے قریب جا کے کہیں نہ کییں ٹکراتا ہے وہ لیکن اگر حقیقت پر بات کروں تو مسلمانوں کو جو نظام دیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا اس کے بعد خلافہ رشدین نے جس نظام پر کام کیا جس نظام پر انسانیت کا خیار رکھا جو ایک زبردست قسم کا سسٹم بنایا آج سب سے پہلے جو بہت سرے لوگ ہمارے سیکولر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خلافت کا نظام آئے گا تو وہ چل نہیں پائے گا جب ہمارے صحابہ نے جب ان کے دور کے اندر جب یہ نظام تھا اس وقت انسانیت کی اعلیٰ ترین مثالیں ان کے دور کے اندر قائم کی گئی وہ یہی نظام تھا گو کہ آج اگر وہ نظام آتا ہے بہت سری چیزیں ایسی ہوں گی جو دنیاوی لحاظ سے انسانی حقوق کے حوالے سے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہوگی لیکن جو اسلام کا نظام تو وہی ہے جو صحابہ نے دیا جو خلافہ رشدین نے دیا اس کے بعد مسلمان آج بھی اسی نظام کو مانتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے بہت ساری مجبوریوں ہوتی ہیں کچھ سوشل میڈیا کے مجبوریوں ہیں کچھ یوٹی ایپ کے مجبوریوں ہیں کچھ ہمارے علماء آج بھی اسی پر کام کر رہے ہیں اور اسی پر ہمارے علماء اکرام کے گلے بھی کٹے گئے ان کو شہید بھی کیا گیا ان کو آج بھی جلوں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ اپنی ریاست کی بات بتا رہا ہوں اس نظام پہ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو آج بھی جلوں میں بند کیا ہوا ہے تو اس نظام ہمارا حقیقی نظام صرف خلافت کا ہے آپ کے خیال میں اگر ملک کے اندر آج ہی اگر خلافت کا نظام قائم ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے 23 کروڑا عوام میں سے سب کے ہاتھ کٹے جائیں گے نہیں دیکھیں اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا ابھی چونکہ نظام ہمارا وہ نہیں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ چور کے حوالے سے کہہ رہے تھے نا اگر چور چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے جائیں گے خلافت میں یہی ہے نا مورد سزائیں دی جائیں صحیح اگر یہ نظام جب اس کی طرف جب ہم گامزن ہوں گے جب مسلمان جائیں گے ابھی تو مسلمانوں کو پتہ ہے ہم چوری کریں دگیتی کریں کرپشن کریں لوٹ مار کریں قتل کریں ہم لوگ بازیاب ہو جائیں گے لیکن اس نظام کے بعد مسلمانوں کو پھر پتہ ہوگا کہ اگر ہم چوری کریں گے تو اس کی یہ سزا ہوگی کس طرح مثال کے طور پر آپ سعودیہ اور ایبیہ جائیں عرب کنٹری میں جائیں وہاں پر لوگ چوری کیوں نہیں کر رہے انہیں پتہ ہے سزا دی جائے گی اسی طریقے سے جب ریاست پاکستان کے اندر جب نظام ایسا آئے گا شادی شدہ بندہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی اگر کوئی غیر شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو ستر کوڑے مارے جائیں گے اسی کوڑے مارے جائیں گے ان کو شہر سے بدر کیا جائے گا اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ یہ نقصانات ہوں گے ہمارے تو وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کریں گے آپ قریب پڑوسی ملک میں جا کے دیکھ لیں کوئی اگر چوری کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ سزا ملے گی وہ چوری نہیں کرے گا اور اس سے پہلے ابھی تو نئی نہیں حکومت ان کی بن رہی ہے اس سے پہلے جب انہوں نے چھے مہینے کی حکومت کی تھی علامہ اقبال کے جو بیٹے نیا کے کہا تھا اگر یہ حکومت چلتی ہے دنیا کے اندر اگر یہ لوگ حکومت چلا پاتے ہیں تو یہی حکومت دنیا کے اندر چلی جائے گی پھر دنیا کے لوگ اسی حکومت کو مانیں گے اسی کو جانیں گے اسی پر عمل پیرا ہوں گے یہ اس نے ایک مثال دی تھی تو وہی جواب والی بات ہے کہ سزا اگر پتہ ہوگا ہمیں ملے گی تو کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا ہمیں پتہ ہے کہ سزا ملے گی نہیں اچھا موجودہ ملک کی نظام قوم کس طرح بدلیں کس طرح اس میں چینجنگ لائیں دیکھیں ہم لوگ اگر مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں میں اگر کاروبار کر رہا ہوں تو کاروبار پر میں کوشش کروں کہ کاروبار ایسا نہیں اس پر ترقی ہونی چاہیے تو وہ کاروبار چینج ہو سکتا ہے اسی طریقے سے یہ اللہ کی زمین ہے اس پر تو اللہ ہی کا نظام ہونا چاہیے تھا اگر کوئی لوگ کوشش کریں میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور وہ لوگ چینج کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر ضرور ایسا ہوگا اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کوشش کریں ہم لوگ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے صرف زبان سے کوشش نہیں کر سکتے اس میں بہت سارے جب انقلاب بھی اگر دھنے